وزیراعظم عمران خان خطاب بھی کریں گے اور سپیشل ٹکنالوجی زون کا سنگے بنیاد بھی رکھیں گے چھاسی کنال ارازی پر ایک ارب تیس کروڑ روپے سے زائد لاغت سے خصوصی ٹکنالوجی زون قائم کیا جا رہا ہے منصوبے سے نوجوانوں کی دیجیٹل سکلز میں اضافہ ہوگا پاکستان موبائل فونز اور کمپیوٹر ٹکنالوجی کے شعبوں میں نئی بلدنیوں کی طرف گامزن ہوگا وزیراعظم عمران خان اس وقت مختلف کمپنیز کے نمائندوں کو لائسنس دے رہے ہیں اور تقریب میں مزرعہ آلہ بھی موجود ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وفاقی بزرعہ بھی موجود ہیں وزیراعظم عمران خان اس وقت لائسنس دے رہے ہیں مختلف کمپنیز کے نمائندوں کو ہاری پور میں سپیشل ٹکنالوجی زون قائم کرنے کی افتتاحی تقریب ہے جس میں وزیراعظم عمران خان موجود ہیں اور انہوں نے لائسنس تقسیم کیے اس وقت وہ ڈائس پر موجود ہیں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر اطار امان میں آپ کو چیف پنسٹر پختون خواب جناب محمود خان آپ کو آتف خان آپ کو اور آمر حاشمی آپ کو میں آپ سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑا زبردست انشیٹیو جو شروع کیا تھا ڈاکٹر اطار امان نے اور میں اس کی تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتا دوں کہ جب تحریک انصاف کی پختون خواب میں کوالیشن گورنمنٹ تھی دوزار تیرہ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا تب پرویس خردک چیف منسٹر تھے تو جو اور بھی بڑی انہوں نے اچھی چیزیں کی ہیلتھ کارڈ جو کہ پاکستان میں ایک یونیک چیز ہوئی ہے کہ ہماری طرح کے ملک جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اور ہمیں کرزوں کی قسطے دینے پڑتی ہیں اس کے باوجود پختون خواہ نے جو ہیلتھ کارڈ شروع کیا یہ بہت بڑا انشیٹیو تھا کہ پہلی دفعہ ایک ایک وہ ملک جس کے پاس ریسورسز نہ ہونے کے باوجود ایک فیصلہ کیا کہ اپنے نچلے طبقے کے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس دی جائے تو وہ بہت بڑا انشیٹیو تھا اور بھی بڑے آپ نے کام کیے پہلے ہم نے وہ صوبہ تھا جس نے پہلی دفعہ پاکستان میں کلائمٹ چینج اور انوائرمنٹ کی بات کی کبھی اس سے پہلے پاکستان میں درخت کرتے تھے لگتے نہیں تھے تو وہ بھی بہت بڑا انشیٹیو تھا لوکل گورنمنٹ کا تھا آپ کا جو پہلی دفعہ اور پھر اداروں کو مضبوط کرنا اور پھر ٹورزم جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ایکسپلوڈ کر رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جس کی بڑی دور تک اثرات جائیں گے وہ جو ڈاکٹر ہتاورمان آپ نے جو آسٹریہ جا کے فوہک شلے یہ جو جدر یہ جو ہریپور میں اسٹیبلش کی یونیورسٹی اس کا جو اثر ہوگا یہ آنے والی جنریشنز پہ بھی جائے گا اور میرا یہ امان ہے کہ جو ملک بنتے ہیں وہ ایڈوکیشن انسٹیوشنز سے بنتے ہیں اور جتنی قوالٹی کی ایڈوکیشن انسٹیوشنز ہوتی ہیں اتنی قوالٹی کی وہ من پاور پروڈیوس کرتی ہے انگلنڈ نے دو یونیورسٹیز آکسورٹ کی کیمرج بنائی اور وہ کئی سو سال تک دنیا کے اوپر لیڈرشپ ان دو یونیورسٹیز نے پروائیڈ کی اور سارا جو انٹلیکچول کیپٹل وہ یہاں سے شروع ہوتا تھا اور ان کے دو سکول تھے ایٹن اور ہیرو تو پاکستان میں ہم نے جو نہیں کیا کام ازادی کے بعد ہم نے تعلیم کے اوپر وہ زور نہیں دیا نہ ہم نے تعلیم پہ ایک تھری ٹیئرڈ سسٹم لے آئے انگلش میڈیم اردو میڈیم دینی مدرس ہے جو تین مختلف کلچرز پروڈیوس کر رہے تھے پاکستان میں اور اس کے بہت نیگٹیو اثرات ہے سوسائیٹیز میں ہماری سوسائیٹی کے اندر کئی پرابلمز اس ٹری ٹیئرڈ ایڈوکیشن سسٹم سے آیا تو اس کے پر بھی توجہ نہیں دی یہ پہلی دفعہ پاکستان میں کہ کور سیلیبس کور کرکلم ہم نے ایک ہی بنایا کلاس فائب تاکہ اور انشاءاللہ اس کے بعد اوپر بھی لے کے جائیں گے تاکہ ایک ملک میں ایک نیشن بنے قوم تو بنتی ہے قومن نظریہ سے تو جب تین مختلف نظریہ جا رہے ہوں تو وہ قوم میں کوہیشن نہیں آتی تو جو اب دور آنے والا ہے پہلے سے بھی آ چکا ہے لیکن جو آگے مزید آگے بڑھنے لگا ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے اور یہ جو سپیشل ٹیکنالوجی زون آج ادھر اسٹیبلش کی ہے اس کا مجھے خوشی ہے کہ یہ پورا جس طرح آتیف خان نے کہا پورا ایکو سسٹم ہے یہ پورا سپورٹ کرے گا اس کو اور اس کے اوپر آپ نے آتیف خان بات کی کہ محمود خان نے ریسورسز پیدا کی دس ارب روپیہ جتنا بھی پیسہ آپ اس میں خرچ کریں گے اس کا صرف اس کی صرف اچھے اثرات سارے معاشرے میں جائیں گے یعنی ہماری یوتھ سب سے دنیا میں تقریباً سب سے ینگ عبادی ہے پاکستانیوں کی ہم بول ہیں کہ ایک میرے خیال میں یمن کے بعد پاکستان دنیا میں سیکنڈ نمبر پہ جس کی سب سے ینگ پاپولیشن ہے کہ تیس سال سے کم تقریباً سکسٹی فائب پسنٹ پاپولیشن ہے تو یہ ایک بہت بڑی ریسورس ہے پاکستان کی اور اس کے اوپر جتنا ہم انویسٹ کریں گے ٹیکنالوجی کے اندر اور ٹیکنالوجی کی ایڈوکیشن میں تو اتنا پاکستان کا فائدہ ہے اور آتف خان آپ نے یہ بھی بات کی ایمپلائمنٹ کی یہ بالکل آپ نے بات ٹھیک کی کہ یونیورسٹیز میں جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں یا ایڈوکیشن انسٹیوشن سے اس کا کنیکشن نہیں ہے ملک کی ریکوائمنٹ کا لہٰذا وہ بے روزگار پھرتے ہیں کئی میرے گھر کے باہر انہوں نے کئیوں نے پروٹیسٹ کیا ایک دفعہ پی ایج ڈیز تھے وہ بچارے بے روزگار پھر رہے تھے کیونکہ کنیکشن نہیں تھا پاکستان کی ریکوائمنٹس ہمارے ملک کو ایک طرف شارٹیج ہے سکلڈ مین پاور کی دوسری طرف بے روزگاری ہے تو یہ جو آپ نے یہ جو انویسٹ کریں گے آپ آئی ٹی کے اندر اور اس میں شارٹ کورسز ہیں چھ مینے کی کورسز ہیں اور آفکورس جتنا آپ پڑھانا چاہیں گے تو ایک سمندر ہے تو اس سے ایک تو ایمپلائمنٹ بھی لے گی ہماری یوتھ کو کیونکہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ بڑھتی ہوئی عبادی کے اندر ایمپلائمنٹ دینا اور اس کے بعد پھر ملک کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا ہم نے تھوڑی سی انویسمنٹ کی رکاوٹیں دور کی جو کہ ٹیکنالوجی کمپنیز کے راستے میں تھی اور ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ پنتالیس فیصد گروت ایک سال میں ہوئی اور اب ہماری جو ایکسپورٹس آئی ٹی کی ایکسپورٹس کی گروت ہے وہ ہم ایکسپیٹ کریں سیونٹی فائی پسنٹ بڑھے گی تو اس کا مطلب کہ یہ وہ شعبہ ہے جس کے اندر ہم جتنا انویسٹ کریں گے اس سے ملک کو بھی فائدہ ہے اور ہماری یوتھ کو بھی ایمپلائمنٹ ملے گی تو میں پھر سے آپ ڈاکٹر تاروان کیونکہ آپ میں یہ فارسائٹڈنس تھی آپ نے بڑے زور لگا کے اور بڑی پسسٹ کر کے یہ فاہک شلے بنائی جو یونیورسٹی ہیں تو مجھے پتا ہے کہ انفرچنٹلی ہمارے یہ پرائیرٹی ملک میں تعلیم کے اوپر اتنی رہی رہی ماضی میں تو اس کا جو ایمپیکٹ ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہوگا اب ساتھ یہ جو سپیشل ٹیکنالوجی زون بھی یہاں ہے اس کے ساتھ جوڑ دی ہے تو یہ سارا ایک دوسرے کو فیڈ کریں گے اور انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں میں پھر سے کہوں گا کہ پرویس خٹک آپ کی جو گورنمنٹ تھی اس کا یہ وقت ثابت کرے گا کہ سب سے بڑا انشیٹیو جس کے فار ریچنگ امپیکٹ ہوں گے سوسائیٹی کے لیے تو میں محمد تھان آپ کو بھی آج اس کے لیے مبارک دیتا ہوں اور میں یہاں ہریپور میں جو کہ ہمارے یہ جو سارا ایکو سسٹم بنا ہوا ہے اس کا میں مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ آپ کمپلیمنٹ کریں گے ایک دوسرے کو اور میں اپنی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے ماشاءاللہ اس سال اب تک اور بڑھتی جا رہی ہے تو جیسے جیسے ہمارے پاس پیسہ آتا جائے گا یہ میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ وہ صرف ہمارے جتنا 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 ملکہ ریونیوز بڑھے گا اس کی سب سے زیادہ کوشش ہوگی دو طرف جائے ایک تعلیم کے اوپر اور دوسرا ہماری ہیلس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے شکریہ ہریپر میں سپیشل ٹیکنالوجی زون قائم کرنے کی افتتاہی تقریب وزیراعظم امران خان خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اتاو رحمان اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ ان میں فور سائٹڈنس تھی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پہلی بار پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی اور ماہولیاتی تحفظ کے حوالے سے بات کی گئی بطول وزیراعظم پرویز خطک نے خیبر پاکستان